درودی پاک پڑھے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ پاک ہم سب کو نماز کی توفیق ادا فرمائے پانچ وقت جماعت سے پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے جیسے نماز میں سوستی وقت پر ادا نہ کرنے سے یہ عذاب ہے تو نہ پڑھنے والے کے لئے تو پھر اللہ رحم فرمائے اور نماز پڑھنے والے کے لئے بھی تو بڑے عجیب ثوابات ہیں بڑے ان کے درجات بلند بھی ہے جو اپنے گھر سے وضوع کر کے نکلتا ہے فرید سے اُس پر سایہ بن جاتے ہیں اور قدم قدم پر نیکیاں لکھتے ہیں اور پانچ وقت نماز میں فرض ہو سنت ہو نوافل ہو دل سے پڑھتا ہے خشو کے ساتھ دیان سے حدیثوں میں آیا ہے کہ خانسے نہیں ناک چھنکے نہیں تو اللہ اللہ کی تجلی اُس کے سامنے ہوتی ہے اور ہورے بھی اپنا نکاب اٹھا کر اُس سے دیکھتی ہے یہ نماز پڑھنے والوں کے لئے اور ایسی ہورے کہ اگر وہ ہاتھ دنیا میں آندھیرے میں رکھ دے تو اجالہ اجالہ ہی ہو جائے سور رحمان میں ہے نا سب مگر عاشقوں کی بات ہے عاشق لوگ ہور کو بھی نہیں جانتے ہیں اور ایسے دنیا میں عاشق بھی ہوئے اللہ والے کہ دنیا میں ہی اُس سے شادی کر لی اور اللہ کے نبی زادے اللہ کے نبیوں کے بیٹوں کے بیٹھے بھی دنیا میں ایسے ہوئے کہ ہور سے شادی کر لی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹھے آپ نے کہا میں دنیا کی کوئی عورت سے نہیں شادی کروں گا ہور سے کروں گا تو اللہ نے ہور کو جنت سے بھیجا ہاں آیودیاں میں مزا رہے آپ کا تو مولانا نے جو کہا نماز تو نماز ہے نماز کے بڑے فضائل ہیں اور جب اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فخر سے کہتا ہے فریسوں کے سامنے دیکھو یہ ہے میرا بندہ فریسوں اور ہم میں صرف یہ فرق ہے انہیں پیٹ نہیں دیا نفس نہیں دیا ہمیں پیٹ کے نفس کے ساتھ ساتھ جنگلے کے لیے سمجھ دیئے اکل دی سارے نفسوں چھوڑ کر وقت پر آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر یہ فرق ہے وہ فریسے بھی جو ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے وہ بھی جو ہے دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں مگر ساری بات جو ہے دائے حلیمہ کے دولار آمیرہ کے لال کے پاس اٹھکی ہے میں نے کہا تھا وہ نماز ہی کی بات کری تھی کہ اللہ والے نماز ہی ایسے ہوں گے کہ جب مریں گے تو اسے دو وقت دکھایا جائے گا فضر کا اور اثر کا رات میں بھی مرا ہو مغرب بات مرا ہو دنیا داری سے مگر اس کی آنکھ کھلے گی تو دو وقت ہوں گے فضر کا ہوگا یا اثر کا ہوگا اور نماز ہی کے لیے یہ نام ہے کہ جب فریستیں اٹھا کے بٹھا تھے اور کہتے ہیں کہ میں عدب سے بیٹھ جا زندگی پر یا نبی کیا ہے آج وہ نبی آنے والے ہیں زندگی پر یا مصطفیٰ جانے رحمت پڑا ہے نا وہ آج آنے والے ہیں تو وہ آنکھوں کو مسلت ہوئے کہتا ہے وہ تو بات کی بات ہے جنہاں میں نماز اثر پڑھ لوں نماز فجر پڑھ لوں اس کے لیے اشارتن میں آلہ حضرت فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے کیا سوال ہوگا اشارہ فرماتے ہیں وہ نماز ہے نماز اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جمعے کو میری آنکھا درود سنتے ہیں جمعے کو پیر کے دن فریستے لے جاتے ہیں جمعراب کو فریستے لے جاتے ہیں مگر تمہیں ہوش ہے جو نمازی ہے نا اس کی ہر نماز میں جب بیٹھتا ہے اور کہتا ہے اشہدو اللہ الہا 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 شہدو یا آئیوہ النبی کہتا ہے نا تو مدینے سے جواب ملتا ہے جوابیوں ملتا ہے علم کی روشنی میں بتا ہوں آپ کو سلام کرنا کیا ہے اور جواب دینا سلام کرنا سنت ہے مگر جواب دینا واجب ہے اب بتاؤں میرے نبی واجب چھوڑتے ہوں گے دنیا میں چار سے پانچ عرب یا اس سے زیادہ مسلمان ہوں گے اور ہر لوگ ہر وقت پر الگ الگ نماز پڑھتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے یا آئیوہ النبی نبی تم پر سلام ہو ہمارا سنیوں کا یقین ہے جواب ملتا ہے مدینے سے بیٹے تم بھی خوش رہو والی کو سلام تم پر بھی رحمت ہو یا تو سلام نکال دو یا نبی کو مانو حیاء تو نبی ہے پانچ وقت ہم سلام کرتے ہیں جواب ملتا ہے مگر ہوش آجائے ہمیں کہ ہم وہ راستے پر چلیں جو راستہ اللہ اللہ کی رسول نے دکھایا ہے اللہ والوں نے دکھایا ہے امام گزالی فرماتے ہیں لوگوں تمہیں کیا معلوم ہم فقیر تو نماز ایسی پڑھتے ہیں امام گزالی کیا ہے پڑے لکھے لوگ جانتے ہیں پڑے امام جن کے مزار پاک پر انشاءاللہ ہم جا کے آئے عرفان بھی ساتھ تھے اور کچھ کچھ مزار پہ تو ایسا ہوا کہ دربار بند تھا اور چاہ بھی مانگا کے کھلوائے گیا وہ عربی میں کچھ سمجھے نہیں وہ کہوے عجمیر شریف سے خائے امام گزالی میں بھی چاہ بھی لے کے آدمی آیا بھگتے ہوئے امام گزالی فرماتے ہیں لوگوں تمہیں کیا معلوم ہم فقیروں کی نماز ایسی ہے جب بھی اللہ کی قسم خواہ کے فرما دے آپ جب بھی میں نماز میں پیٹھا ہوں اور کہا یا ایوہ نبی تو مجھے مدینہ سے جواب آیا ہے والیکم السلام ہماری تو گفلت کی نماز ہے ایک ششتم بنا دی ہے یوں یوں اے بال کرو ڈاڑی کرو یوں یوں دیکھا کرو خجلائے کرو اور یہ اللہ والے تھے شاپ آ جاتے تھے مخیاں من من کرتی تھی آگ لگ جاتی تھی ہوش تک نہیں رہتا تھا وہ نماز پڑھتے تھے حسین کے بیٹے امام حسین اللہ بیدین نماز کی حالت یہ حالت ہوئی حضور میں آپ کامتے تھے نماز پڑھتے آپ کامتے روتے آگ لگ گئے گھر میں آگ بجھا بھی دی اور پھر نماز سے فارغ ہوئے دیکھا لوگ جمعہ بھلے کیا ہوا بھلے تمہیں ہوش نہیں گھر میں آگ لگ گئی تو بھلے مجھے کیا معلوم ہے تو جہنم کی آگ سے در میں نماز پڑھتا امام بخاری کی جب ہم مثالیں دیتے ہیں امام بخاری بڑے بخاری ان کی بخاری پڑے تو سمجھ آئے بخاری کیا ہے ورنہ خالی بخار پھوکتے رہتے ہیں کچھ کچھ لوگ تو معلوم بھی نہیں ہوتا سترہ مرتبہ ڈنک ہمارے سترہ مرتبہ بچھو نے پیٹ پر چڑ گیا تھا ایک آیت پوری کی آیت پوری کرنے کے بعد پھر پیٹ کو کھولا شاگروں سے کہا جانا دیکھو کیا ہے ارے بولے سرکار مرشد استاد بچھو ہے چھوٹا سا سترہ جگہ پر پیٹ میں ڈنک ہمارا ہے پیٹ سوج گئی ہے تمہیں ہوش نہیں تھا آپ فرما دے ہیں قرآن کا کاری یا نہیں ہے قرآن کی محبت آپ فرما دے کیا کرو ایک آیت ایسی آئے تھی اس کا لفت ایسا تھا بار بار پڑھتا رہا یہ امام بخاریہ جن کی قبر کی مٹھی خوشبوش مہک بھی تھی لوگ تبرکات کے لئے لے جاتے تھے مولانا نے نماز پر کہا ہے نماز پر ہی تھوڑی میں جو ہے باتیں کر رہا ہوں امام ابو حنیفہ ہم حنیفی کہلاتے ہیں نا امام ابو حنیفہ کپڑے کے کاروبار تھے خادم بھی رکھا تھا خادم بھی ایسا تھا آپ بھی ایسے تھے ایک بار آئے دکان پر تو خادم نماز پڑھ کے دعا مانگ رہا تھا اللہ جنت دے دے اللہ جنت دے دے اللہ کی جنت کی دعا مانگنا جروری ہے اچھا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جنت کی دعا مانگو جہنم سے پناہ مانگو مگر امام ابو حنیفہ رو پڑے اور کہنے لگے کتنا نیدر ہو کر مانگ رہا ہے حالا کا گنگار ہے نیدر ہو کر مانگ رہا ہے اللہ جنت دے دے ہم تو بولے ہمارے گناہ بخشوانے میں ہے کتنا بڑا امام جن کے صدقے میں اللہ بخش دیتا ہے جو حنفی مسلک پر ہے ان کی بھی بخشیت ہوئی ہے امام ابو حنیفہ کو ایسا جو ہے انام ملا ہوا ہے مگر آپ کی عزیزی کا یہ عالم تھا عشاء کی نماز میں کبھی کبھی نماز نافل میں مشت رہ جاتے تھے شراغ جلتا رہتا تھا معزین آزان دینے والا بانگی گھر چلا جاتا تھا کتنے نماز میں خوف میں مست ہو جاتے تھے کبھی کبھی ڈاڑی پکڑ کر رو رو کر کہتے تھے یا اللہ امام ابو حنیفہ کو بخش دے گا ایک مدھبہ معزین آیا بانگ دینے والا اور دیکھا کہ امام کی یہ حال ہے نماز کی حالت میں آنکھوں سے آنسو بہتے بہتے ڈاڑی اور ڈاڑی سے کرتے اور کرتے سے چٹائے پر ٹپ ٹپ گرتے ہیں معزین رک گیا کیا کرو یا ازان کا بھی ٹائم ہے ازان دی ہوش آیا آپ کو آپ نے کہا اچھا اپنے ازان دے دی ہم سمجھے کہ چراغ لینے آئے ہو تو ہاتھ جوڑ کے کہا حضور اے امامو کے مسائق امام عشانی فجر ہو گئی یہ خوف یہ عشق تھا الحمدللہ وہاں بھی ہم جا کے آئے بغداد میں ساری سب زیارتیں کی وہاں بھی الحمدللہ اثر کے وقت مزار کھولا گیا جیتے جی آپ نے ایک رکعات میں پندرہ پارہ پڑے دو رکعات میں قرآن پڑتے سے جس جگہ پر آپ کا مزار ہے اس مزار پر آپ نے پیتالیس ہزار بار قرآن پڑا یہ اللہ والوں کی نماز سے کم سے کم ہماری نماز ایسی ہو جائے صحیح عقیدے والی صحیح ارکان ادا کرنے والی عشق والی تو انشاءاللہ بڑا پار ہو جائے درود پاک پڑے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ محمد اور نماز سے پہلے ہم آسی کے درود ہو جائیں آسی کے نبی بن جائیں تو انشاءاللہ درود ہی ہماری نماز اچھی کر دے گا کیونکہ نشبت درود کی آقا کریم سے ہے حضور سے رشتہ جوڑ جائے گا سارا سب واحول اچھا ہو جائے گا اس لئے کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں نماز پڑھو درود پڑھو درود پڑھو درود پڑھو جب درود پڑھو گے تو تمہارا میرا رشتہ مدینے والے سے ہو جائے گا پکا ہو جائے گا سلام کا جواب بھی ملتا رہے گا آج بھی ملتا ہے ہم گفلت سے پڑھتے ہیں ظاہر میں آتا ہی آج پڑھتے ہیں درود ابراہیم معشورہ وغیرہ پڑھتے ہیں جب بھی ہم امولی اٹھاتے ہیں تو جواب ملتا ہے مگر ہم سن نہیں سکتے بس ہم سننے والے ہو جائیں تو پھر تو تمہاری نماز میری نماز کا کیا آلم ہوگا لوگ آدھا آدھا گھنڈا نماز سے پہلے مسجد میں داخل ہو جاتے تھے ایسے صاحبہ تابعین تبہ تابعین ہوئے ہیں اللہ نے ان کے گھوڑوں میں ایسا عشق دے دیا تھا حرام سے دور رہتے تھے الہام اللہ ان کے جانور اوپر بھی اتارتا تھا ایک قطبہ بن عامی سرکار تھے بشرا جا رہے تھے راستے میں پانی کی تکلیف ہوئی سارا کافلہ پریشان ہے راستے میں روک دیا اللہ سے دعا مانگی نماز پڑھ کے نوافل پڑھ کے کہ اللہ کرم فرما دھوپ ہے پانی نہیں ہم بھی پیاسے ہیں جانور بھی پیاسے ہیں آپ نماز پڑھ کے ہاتھ فرا رہے تھے دیکھا گھوڑا گھوڑے کی ٹانگ سے جو ہے وہ اپنا زمین کھود رہا تھا تو آپ کو ذہن میں آیا کہ یہ کچھ اشارہ کر رہا ہے آگے گئے ہٹایا پہ پتھر تھا پتھر ہٹایا تو نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اللہ مدد کرتا ہے فوراں رابطہ اس سے جھڑا ہونا چاہیے اس سے رشتہ مجبوط ہونا چاہیے پھر ہمارا رشتہ اگر مجبوط ہے تو قبر شئیح ہمیں مدینے والے کا سہارہ مل جائے گا جانے میں نے کہا تھا بخاری مسل کر کہیں کہ کیا وقت ہے فریسے اٹھا کہیں گے بیٹھو بلے بیٹھنا نہیں نماز پڑھنا ہے کئی ایسے بندے ہوں گے شاد ہو تو دارین میں بھی لکھا ہوا ہے درود کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے جب نماز کو دفن کیا جائے گا نا فریسے سامنے آئیں گے کسی کو آمنہ سامنہ بھی ہوگا جب سامنے آئیں گے وہ اس کی صورت دے کہ ڈرے گا جس سر ڈرے گا تو فریسے اور اس کے درمیان سے ایک آدمی اٹھے گا وہ جو مید ہوگی وہ جو آدمی ہوگا اس کو بٹھایا ہوگا فریسے سامنے کھڑے یہ بیٹھا ہوا ہے اس کے جسم سے ایک آدمی اور اٹھے گا اور سنے والے سیانے حقیقی انسان سے کہے گا تم آرام سے بیٹھو جواب میں دے رہا ہو سبحان اللہ ایک بار اور کہو ستر میں چاند ہے ہمارے دادا سے بھی کسی نے سوال کیا تھا ہاتھو لالسہ ہم مریں گے تو کیا ہوگا آپ نے برما ہاتھو اس پاک کی اولاد ہیں تو آئیں گے ابراہیم نام کا آدمی تھا ماں مر گئی سرکار آپ نے کہا ہم حق سمجھتے ہیں ولی کی بولی علی والے کی بولی حق ہوتی ہے کہا کہ حضور خبر میں کیا ہوا ہمیں معلوم نہیں مگر جو ہوا ہے وہ تو بتا دو کیسا ہوا فاب میں دیکھ رہا ہے ابراہیم گزانی کی ماغ خواب میں ابراہیم دیکھ رہا ہے ماغ کو دفن کیا ہوا ہے قبر میں آواز ایک آئی جیسے آواز آئی ایک اچھے سے صورت والے بزرگ قبر میں حاضر ہوئے اور سر جھکا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں آپ تو بول دیں لا الہ اللہ محمد رسول کلمہ پڑھا دیا یہ شان ہے اللہ والو کی ہم مدینہ دکھا دیتے ہیں مگر موج میں آنا چاہیے حج کا موسم لطائف اشرف یا حصہ نمبر تین چھے سو دو میں ایک گرمی کے موسم میں حج کا ٹائم بھی تھا وہ کھیتی باری میں پانی دے رہا تھا دل میں خیال آیا اگر اللہ نے دیا ہوتا تو ہم بھی جاتے جلہ جور سے مقدم اسرب سمنانی کا پڑوسی تھا مقدم اسرب کا پڑوسی تھا اللہ نے دیا ہوتا ہم بھی جاتے بس اتنا قینا تھا پیچھے دیکھا مقدم اسرب کھڑے ہوئے ہیں اور آپ فرماتے اچھا یہ آئیے جی میں نے یہ پڑھانے مجھے بہت ہسی آئے اور رونا بھی آیا آپ میری بات پر سمجھئے تو ولیوں کے کتنی شان بڑی آیا ہے آپ فرماتے کیا ہے وہ خیال کیا پیسہ ہوتا انجاتا مگر مقدم اسرب کا پڑوسی ہوں یوں نہیں کیا خواہی سے ہاتھ نہیں چماتے پیسے نہیں لیتے کچھ نہیں کرتے حضر کیا کہتے جی آئیے نہیں سمجھ آئے آپ نے کہا جی آئیے مقدم اسرب سمنانی ہم اشرف ہی ہیں ہم بھی اسرف ہی ہیں ہم اٹھارہ سلسلے کے واری سے ہے یہ درود و سلام والے کے تاج ہے ان ستنوی والے کا کرم ہے چھے والے کا بھی کرم ہے گیا جوا والے نے کر دیا کرم اور آپ پہ بھی کرم ہے کہ میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں یہ بھی بڑی بات ہے لوگ چینل میں سنتے ہیں اور سن کے کہتے کاس ابو کے پاس ہوتے اور آپ تو ہر جمعے میرے پاس ساتھ ہے سبح مغضو میں صاحب سرکا نے کیا کہا آئیے 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 وہ کہتا نہیں ہے پوچھتا نہیں ہے کیونکہ سولید سننی تھا آئیے حضرت کیا کام کچھ پوچھا نہیں فورا گیا جائیے آئیے 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 کھیتی بھاری والا جرہ گیا کتاب پڑھنا مولانا سے پاس لے دیکھنا جیسے ہوا آگے گیا کیا دیکھتا ہے کعبہ سامنے ہے مغضو مصدر سمنانی سرکار آئی ہائی ان کو بھی مستان ملے تھے جب ہندوستان میں آ رہے تھے سٹ ٹکر آیا تھا مستان مستان مل جائے تو مست بنا دیں دیکھا خانے کعبہ سامنے تواب کیا یہ کیا وہ کیا سب کچھ کیا پھر سوچ کے تھوڑے دن کے بعد سوچ کے اب آیا تھا تو حضرت تھے اب میں یہاں حضرت وہاں ابھی سوچ رہی تھا میں یہاں وہاں حضرت وہاں تو آئیے پھر آئیے آئیے کہ اللہ الحق پنوی کا روشن تارہ تھا مرشد ہمارا پیارا تھا مخدوب اسرب جہا تھا یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے یہ نمازوں کی برکتیں ہوتی ہے یہ درود کی برکتیں ہوتی ہے وہ دونوں کے بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہوگیا نورانی ہستی کھڑی ہوئے گی کبر میں ہمارے دجیاں اڑ جائے گی کچھ وجیفہ کرلو برابر اپنے نماز پاسپرٹ میں خاص نکتہ نوٹ کرلو آج فورا جو وہ آدمی کھڑا ہوگا فریست اور آدمی کے سامنے ہستی ظاہر ہوئی گی نورانی وہ ہم گبرائیں گے تو کہے گا آپ آرام کریں چپ رہیے ہم جواب دیتے ہیں وہ سارا جواب دے گا لے گی وہ جواب دے گی جواب دے گی جواب دے گی فریست سے چلے جائیں گے تو جانے لگے گیا تو آدمی کہے گا بھلے آدمی جرہ بتاتو سہی تو ہے کون اب جم جائیے جرہ سبحان ارز سے کہیے ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ وہ جب فریست سے جواب لے کر جائیں بزرگ جانے لگے خوبصورت ہستی وہ کہے گا جرہ بتاؤ ہے کون وہ کہے گا تجھے معلوم نہیں جم جم کر وہ پڑھاتا تھا درود ہو تیرا درود پڑھو ایک پر اللہ حسن اللہ حسن 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 حضرت ابو دردہ سے بھی روایز ہے قبر میں ایسا ہوگا حشر مرید بہت خوش ہو رہے آج چاہنے والے بھی خوش ہو رہے نماز بھی خوش ہو رہے آپ سب میرے ہیں مگر درود کی بات بھی رونے کی بات بھی آتا ہے تو مجھا آجاتی ہے خوش ہو جاتے ہم بھی خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ بھی خوش ہوتے آپ کوئی نام ملتا ہے کیا ابو دردہ سے روایت ہے کیا روایت ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو دردہ فرماتے ہیں آقا کریم نے فرمایا یہ درود کی بات جب درود ایسا ہے تو درود والا ایسا ہو آیا اچھا یہ مولانا سے میں ہر مرہوم میت والا ہر مرہوم ہمارے جانے سے قبر قبرستان میں جانے سے پہروں کی آہار کی آواز سنتا ہے سنتا ہے کوئی بھی مرہوم ہو جگاری بھی ہو شرابی بھی ہو سنتا ہے بخاری کی حدیث جب توجہ کروانا چاہتا ہوں تمہاری میں ہمارا مرہوم کوئی بھی ہو جگاری شرابی ہم جاتے ہیں قبرستان میں وہ اپنی قبر میں ہوتا ہے تو ہمارے پیروں کی آہات چپل جھوٹے کی آواز سنتا ہے ابھی سمجھ نہیں آئے تو اور کھل کے سمجھ دو جیسے باپ مر کیا بیٹا جاتا ہے تو بیٹا قبر میں خوش ہو کے کہتا ہے میرا بیٹا نوگیاں مر کیا باپ ضعیف ہاتھ میں چادر جاتا ہے روتے روتے تو بیٹا قبر سے اندر کے رائے کہ میرا بابا آگیا ہے اب بتاؤ اللہ کی قسم بتاؤ حدیث ہے میرے آقا کی بخاری کی حدیث ہے گناہ گار ایسا سنتا ہے جب گناہ گار ایسا سنتا ہے تو ولی کتنا سنتا ہو گا جب ولی عام ولی ایسا ہے تو میرا خاجہ کیسا سنتا ہو گا میرا خاجہ کو ہٹاؤ میرا پیروں کا پیر بڑا عبدالقادی جلانی کیسا سنتا ہو گا ہٹاؤ تو لوگ اس با کو علی کیسا سنتا ہو گا ارے ہٹا ولی کو میرا نبی کیسا سنتا ہٹا لگتا ہے قادری جام یہاں بھی برس رہا ہے اگر نماز ہوں گے درود والے ہوں گے اللہ اللہ کرتے ہوں گے سب کے حقوق ادا کرتے ہوں گے کوئی ٹینشن نہیں کوئی ٹینشن نہیں تم جنتی ہو مولانا کہے گے یہ کیا مولانا ہو رہے ہر میرے موضوع پر دیکھ رہے اس لئے ٹینشن نے میرے آخہ کریم کا حقم ہے جو میرے نبی کا ہو گیا میرا اور میرے نبی نے فرمایا جو پانسو بار درو پڑے کا سکھ میں لگاتا ہوں میں مغفید کرو آنگا اور جو بارہ سو روز بارہ سو پڑے مرے کا نہیں جب تک اپنا گھر جنت والا نہ دیکھ لے ہے مہر ماری ہے اب تمہیں مہر لگا نہیں لگا ورنہ چلتے رو میری بای وہ کہتی ہے میری میں نہیں مانتی میری بیٹی نہیں مانتی میرے تو بجھانا پڑے گا تو بجھا تیرا بھی بجھے گا تو گھر کا وڑی لے بڑا ہے تو نہیں روک رہا حرام گام بچوں کو نہیں روک رہا نیجے بجھ رہی نہیں روک رہا ٹی وی بجھ رہی نہیں روک رہا تو ہاتھ گری پکڑ ہوگی روک تو تجھے سواب ملے گا سواب محمد نیوالے کا جواب ملے گا ہاں ورنہ تمہارے پر فرض ہے یہ تو یہ بات ہے اللہ والوں کی بات ہے درود والوں کی بات ہے بس نماز نماز اور درود درود ہاتھ کام میں رہے دل یار میں رہے زبان پر ہمیں ساسلیہ لا رہے ہاں تو بیڑے پار ہوگا انشاءاللہ دالہ انشاءاللہ دالہ ہاں ابو دردہ والی ایک حدیث سنا تو بات ختم ہو جائے حضرت ابو دردہ فرما دے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ نے فرما دے پل سرات پر میرا ایک امت پل سرات پر پار کرنے جاتا ہوگا دیکھ کر ڈرے گا کہ کیا ہوگا ڈر لگے گا اس کو کیا ہوگا اب دردے دردے کسومت اچھی تھی اس لیے کہ اس نے درود پڑا تھا کبھی کبھی مکھی کٹتی ہے کبھی کبھی کچھ ہوتا ہے تینسن دیتا ہے ظاہر میں نقصان ہوتا ہے مگر وہ نقصان کبھی ہم سمجھتے فائدہ ہوتا ہے اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مشکلوں کو مشکل نہ سمجھو کوئی مشکل ایسی ہوتی رحمت بن کر آتی ہے تو فوراں جو ہے وہ گرتے گرتے بچے گا اور کیا دیکھے گا کہ ایک آدمی چھڑپ سے آئے گا تیجی سے آئے گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پرسی پار کرا دے گا جیسے پار کرا آئے گا اس طلب جا کے وہ اس کو چھوڑے گا وہ اس کو پوچھے گا ارے بھلے آدمی ہے کون اتنا پار کرا دیا یار تو کہے گا جانا نہیں پہچانا نہیں بھلے نہیں جب بھی ان شہاب مولانا کہتے تھے جب بھی جلسے ہوتے تھے جب بھی میرا نام سنایا کرتے تھے لوگ سنتے تھے آپ مجھ محبت آ جانی چاہیے آخر ایک اور حدیث سنا دے ہوئے دادا کورو سے انام دے رہا ہوں میں ایک گناہ گار جا رہا ہوگا فریسے کا حساب اور کتاب ہو گیا فائنل ہو گیا جہنم میں اور فریسے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں فائنل ہو گیا جہنم یہ فریسے لیتا ہے جہنم لوگ لے کے جائیں گے وہ دل میں خیال کرے گا یا اللہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا میں درود نہیں پڑھتا تھا ہاں پڑھتا تھا مگر نیکیہ کام رہی ہونا زیادہ ہے تیرے اس لیے وہ حساب نہیں ہوا اچھا وہ جاتے جاتے سوچے گا میرے نبی کہاں ہے اتنا کہنا ہستی کہیں وہ تذکرہ کیا ہے نورانی پوشاک ہوگا وہ جیسے آئیں گے فرستے جب عدب سے کھڑے ہو جائیں گے تو ہستی کہیں گے چھوڑ دو اس سے چھوڑ دو اس سے فرستے کہیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم جانتے وہ اور تم ایک ہی ہو مگر کرے کیا ہم نوکر ہے تیرا نوکر کیا کرے یا رسول اللہ ہم نوکر ہیں اس کا جو وہ بھی کریم ہے تم بھی کریم ہو آخرت کا بھتھا دے رہا ہوں آخرت کی آخرت کا سامان دے رہا ہوں اور وہ بھی پکا آہ بولے یا رسول اللہ چھوڑ کے سے دے ہم نوکر ہے تو آقا کریم یوں دیکھیں گے تو اللہ کی طرف سے حکم آئے گا پریس تو چھوڑ اب یہ تمہارا کام نہیں اب میرے اور میرے حبیب کا کام ہے آقا کریم میں تو پہلی بار یہ حدیث جھم رہا تھا جھم کے ساتھ ساتھ رو بھی رہا جا کہ کتنا کرم کیا ہے آقا نے کہ ماں بھی نہیں چھوڑا ہمیں پھر سے میزان پیسائیں گے جہاں عمال تو لی جاتے ہیں پھر سے رکھا جائے گا پھر سے گناہ بڑھ جائیں گے نیک یا کم ہوگی تو میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورتے سے میری بات سمجھ رہے ہیں یہ تمہیں اشارہ کر رہا ہوں اب میں ہوگا ایسا ہی کچھ جو میری حرکت ہے وہ ایسی ہوگی ایسا نہیں وہ ہوگا ایسا اب دائیں ہاتھ ڈالیں مگر آقا ہاتھ ڈالیں گے کتاب کہتی ہے کتاب کہتی ہے آپ ہاتھ ڈالیں گے ہاتھ ڈال کے ایک پرچی نکالیں گے چھوٹی سی کتنی پرچی ہوگی اتنی چھوٹی سی اور پرچی لے کر آپ تراجو پہ ڈالیں گے تراجو پہ ڈالیں گے جیسے ڈالیں گے نیکیوں کا بھاری ہو جائے گا جو نا کم ہو جائیں گے اور اب آ جائے گی کامیاب ہو گیا جنتی ہو گیا پر اس نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہیں گے یا چلو اسم نہیں تو وہ کہے گا جرہ ٹھہرو جرہ ٹھہرو بولے کیوں بولے جرہ دیکھو تو اسے پوچھو صحیح ہے کون بولے ہم نے بات کی تو نے سنی نہیں بولے نہیں فکر میں تھا کچھ سنائی نہیں دی وہ امت ہی آخہ کریم صلی اللہ علیہ کے پاس آگے کہے گا یا حضور یہ تو بتائی آپ ہے کون اتنی بڑی مشیبت سے نکالا تو حضور موک کہے گے تُو نے پہچانا نہیں میں تیرا نبی محمد رسول اللہ کیا میرے آقا کی شاہر کہا حضور یہ تو خیر یہ آپ نے کرتے میں نکالا یہ کیا تھا آپ نے فرمایا وہ زندگی جو مجھ پر پڑھتا تھا نا درود آج وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے پڑھیں گے زیادہ زیادہ درود آج رکھو انشاءاللہ کوئی وظیفہ کریں گے تو اس میں سمجھو جنہ ناراض ہو گیا یا حسار نہیں ہوا پریشانی ہو گئے اس میں کوئی پریشانی نہیں سواد کے پرے شین پڑھو کوئی پریشانی نہیں کیوں کہ درود قبول ہی قبول قبول ہی قبول ہے چلتے پڑھو قبول ہے بیٹ کپ پڑھو قبول ہے سوکے پڑھو قبول ہے کومے فور میں تری ویلر میں چلتے ہاتھ میں دھیلیے سبجی کے لیے جا رہے یا اور کئی کام کے لیے جا رہے پڑھتے رہو قبول ہے پڑھے ایک بار اللہ وصل اللہ اللہ باق بجورد توفیق عطا فرمائیں اور عاشق رسول بنائیں اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد